ہلو اسٹوڈنٹ سوگت ہے ایک بار پھر سے آپ کا اپنے سیلیکٹو لرننگ اڈڈا میں تو آج ہم بہت ایک انٹرسٹنگ چیز کرنے جا رہے ہیں یہاں پر ہم دیکھنے والے ہیں ایک ڈبل سلیٹ ایکسپریمنٹ یہ کیسے بنتا ہے اور کیسے فورمیشن ہوتا ہے یہاں پر ڈارک فرنج اور بریٹ فرنج کا ڈیپٹ اور آدھیپٹ فرنج کے تو یہاں پر سمجھتے ہیں پہلے نمبر تو آپ کو یہاں پر سکرین پر دکھ رہا ہوگا یہ جو پوائنٹ ہے نا یہ آپ کے سلیٹ ہے کیا ہے سلیٹ ہے دو ستھوڈ ہے ایس ون اور ایس ٹو ٹھیک ہے اب کیا ہوگا یہاں سے لائٹ ہم سنگل مونوکرومیٹک لائٹ ڈالیں گے ہے نا یہ ہمارا پردہ ہے یہ کیا ہے ہمارا پردہ ہے جسے ہم کیا کہتے ہیں سنگل مونوکرومیٹک لائٹ یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ ہمارا کیا ہے پردہ ہے تو یہاں پر ہمارے کیا بنیں گے ڈارک فرنج اور برائٹ فرنج جو ہم یہاں پر دیکھیں گے اور بہت ہی زیادہ انٹریسٹنگ ہے ہی یہ سمجھتے ہیں کیسے یہ سب ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پار دو سروت ہیں اگر میں کیا کروں یہاں سے اگر میں تھوڑا سمجھتے ہیں کہ لائٹ یہ دو سروت ہیں یہاں سے لائٹیں نکلیں گے دیکھیں کیسے جیسے آپ کو یہاں پر ابھی دیکھ رہا ہوگا کہ دو سروت ہیں اور یہاں سے اب لائٹ نکلنا سٹارٹ ہونے جا رہی ہیں ٹھیک ہے تو آئیے سمجھتے ہیں کیسے یہاں پر یہ آپ کو دیکھ رہا ہوگا لائٹ دیکھ رہا ہے کی نہیں دیکھ رہا ہے آپ کو یہاں پر یہ لائٹ دیکھ رہے ہیں اب یہاں سے لائٹیں بہت آرام آرام سے نکل رہی ہیں اب اس کو ہم تھوڑا سا گیپ کو کم کرتے ہیں جہاں سے ہم تھوڑا اپنا کنسپٹ بنائیں گے دیکھئے ان کی سپیٹ کو ہم تھوڑا سلو کر دیتے ہیں کہ جس سے آپ کو ہر چیز کلیر ہو ٹھیک ہے دیکھئے یہاں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ والے جو پوائنٹر ہے میں تھوڑا پوس کروں اس کو یہ جو چیز ہے یہ آپ کا لوگ جہاں پر بنانے والا ہے اور اس کے بیچ میں کچھ آپ کو ملا نہیں ملا یہی تو ڈارک ہے اور آپ ہمیشہ دیکھیں گے اس پوائنٹر پر ہمیشہ برائیٹ فرنج بنے گا اسی کو کے اندر یہ دیپت فرنج کہتے ہیں کیا کہتے ہیں تو آپ دھیان رکھیں ہمیشہ کے اندر یہ دیپت فرنج یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے اچھا یہاں پر پارٹیکولر ویف لیندھ کے لیے یہ ہمارا یہاں پر الگ الگ پیٹرن بن رہا ہے ٹھیک ہے اگر ہم یہاں پر دیکھنا چاہتے ہیں کیسے اس کو ہم اسپیکٹرم لائن پر سو کریں گے تو آپ دیکھئے آپ کو یہاں پر سب چیزیں دکھائی دیں گے میں یہاں پر اسپیکٹرم پیٹرن سو کرنے جا رہا ہوں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں بیچ میں سب سے زیادہ لائٹ بن رہا ہے نا یہی آپ کا کیا ہے کندری دیپتہ ہے یہاں یہاں پر پہلکل پتھان ترجیر ہو ہوتا ہے اور یہاں پر دیکھئے جہاں جہاں پر آپ کو برائٹ دیکھ رہا ہے نا یہاں پر جو پارٹیکلز ہوں گے بیو کی فارم میں وہ سمان کلا میں ملے ہیں وہ کس کلا میں ملے سمان کلا میں ملے ہیں جس وجہ سے یہاں پر برائٹ فرنج یا دیپتہ فرنج بنا ہوا ہے یعنی کہ یہاں کی جو تیبرتہ ہے بہت زیادہ ہے اچھا آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں بلیک بلیکس آئے کی نہیں ہے یہاں پر تو یہ آدھی فرنج ہے یہاں پر آپ دیکھئے اور یہ والا پوائنٹ دیکھئے تھوڑا سا دیپت کی طرف جا رہا ہے نا ایسا ہی آپ کا یہاں پر پیٹرن ملنے والا ہے دیکھئے تھوڑا سا اور ہم دوری کو بڑھاتے ہیں اور اس کے فارمیشن کو اور اچھے طرح سے سمجھتے ہیں کیا ہے یہ ایکچولی میں آئیے میرے پیاری سہفاتھیوں اس کو سمجھتے ہیں کیسے یہ سب چیزیں ہو رہا ہے تو آپ یہاں پر دیکھ رہے ہوں گے یہ بے بیزے سوپر امپوز کرتی ہیں اور یہاں پر الگ الگ پرکار کے بے پھرنٹ بنتے رہتے ہیں اب اس کو ایک کم نئے سرے سے اس کو بناتے ہیں اس کو ٹھیک ہے دیکھئے آپ اس کو ہم یہاں پر سو کرتے ہیں پہلے اسپیکٹر لائن اور تھوڑا سے ان کے بیچ کا گیپ ہم نے کیا کیا جادہ کر دیا ہے اور آپ یہاں پر اب لائن دیکھئے اچھی طرح سے یہ جو لائن ہے نا یہ یہاں پر آپ کو برائیٹ فرنج ملے گا یہاں پر ملے گا یہ آپ کے ڈارک فرنج ہے ٹھیک ہے ایک چیز آپ دیکھیں یہ اور یہ یا ان کے ان کے بیچ کی دوری دیکھئے یعنی کہ دو دیپت اور دو آدیپت کے بیچ کی اگر آپ دوری دیکھتے ہیں تو لگ بھگ آپ کو یہاں پر برابر دکھ رہا ہے جبکہ ڈیفریکشن میں ایسا نہیں ہوتا تھا یہاں پر کتنا ہے نا یہ انٹریسٹنگ اور اس کو ہم تھوڑا اینیمیٹڈ کر کے سمجھتے ہیں دیکھئے یہ جب بیب آتی ہیں سپر ایم پوچ کرتی ہیں ایک دوسرے کو اور آگے بڑھتی رہتی ہیں اور کہیں جب یہ سیم کلار میں ملتی ہیں سیم فیج میں ملتی ہیں تو وہاں پر یہ پرکاس اس سرجت کر کے جاتی ہیں دیکھو دھان سے آپ یہاں پر لائٹیں مل رہی ہیں نا مجھے اور یہاں پہ آپ کو دیپ آتیپ مل رہا ہے یعنی کی برائٹ ڈارک فرنج تو یہ آپ کا بہت ہی زیادہ انٹریسٹنگ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کہ بورڈ میں یا ہم سب لوگ کتاب پڑھتے ہیں تو سمجھ میں نہیں آتا تو آئی ہوپ آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو آپ ضرور اس ویڈیو کو لائک کریں ڈھانیواد